جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ سات اکٹوبر سے اسرائیل کی طرف سے فلسطین کے لوگوں پر جو حملہ شروع ہوا ہے اس وقت سے جو پوری ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم و ستم کی ایک تاریخ شروع ہوئی ہے لیکن یہ صرف سات اکٹوبر تک لیمیٹڈ نہیں ہے بلکہ 1948 کے بعد سے جب سے لیگلی جو اکیپیشن جاری رہا ہے جس کو ہم نقبہ کے اتنام سے جانتے ہیں تو اس وقت سے فلسطین پر اسرائیل کے جانب سے یہ ظلم و ستم جاری ہے اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سات اکٹوبر کے بعد سے بڑے ہی وحشیانہ انداز میں یہ ظلم و ستم جاری ہے معصوم بچے ان کو بھوکا پیاسا رکھا جارہا ہے وہ وہاں پر ختل ہو رہے ہیں ہزاروں کی دیداد میں اب تک لوگ مارے گئے ہیں بہت سارے لوگ ابھی بھکمری کا شکار ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت اتنی مر گئی ہے کہ بارڈر پر جتنی بھی دنیا سے جتنی بھی امداد پہنچ رہی ہے اس کو بارڈر پر روک دیا گیا ہے اور ائر ڈراب کے نام سے صرف دنیا کو دکھانے کے لیے لوگوں تک کچھ امداد پہنچائی جا رہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پورے انٹرنیشنل لیول پہ اسرائیل کو عالمی طاقتیں اس میں سپورٹ کر رہی ہیں الٹھائیے کہ ان کی مخالفت کرنے کے بجائے اسرائیل کا مالی طور پر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں اسرائیل کے پروڈکٹس کا یہ بائیکارٹ بھی ہو رہا ہے اور مالی طور پر ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے اسی مناسبت سے اسرائیل تلنگانہ نے یہ کوشش کی ہے کہ ہیدرباد چونکہ اس ملک کا اہم حصہ ہے یہاں سے جو بھی مومنٹ شروع ہوتی ہے وہ پورے ملک میں تیزی سے پھیلتی ہے تو اسرائیل تلنگانہ نے یہ فیصلہ لیا کہ جتنے بھی اسرائیل کے پروڈکٹس ہیں ان میں سے سیلیکٹڈ ایسے پروڈکٹس جو ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ ہے تو ان کو سیلیکٹ کیا جائے اور عوام میں ان پروڈکٹس کو شیئر کیا جائے اور یہ بیداری لائی جائے کہ عوام ان پروڈکٹس کا بائیکارٹ کرے تاکہ اس کے ذریعے سے جو اسرائیل کو فنڈنگ پہنچ رہی ہے اس کو نقصان پہنچیں اور اس جنگ بندی میں ہماری طرف سے یہ چھوٹی سی کوشش ہو سکے تو اسرائیل تلنگانہ تمام عوام سے یہ اپیل کرتی ہے تمام مذاہب کے عوام سے کہ وہ ان پروڈکٹس کا بائیکارٹ کرے اور اس جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ اس بائیکارٹ کے ذریعے سے ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں شزاکر آج اس ایو کے اس آفیس میں اس ایو کے بہروں تحت کہ بائیکارٹ اسرائیلی پروڈکٹس کے نام سے ایک کیمپن شروع ہو رہا ہے کہ فلسطین کے اوپر ظلم ستم ہم روز روز سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کوئی انتہا نہیں ہے ابھی فراز سیکریٹری اس سے یہ بتا رہے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بلبلات دیکھیں نہیں آرہا اگر کوئی پوست سامنے آگے تو اس کو ہٹا رہے ہیں ہم دیکھ بھی نہیں سکرے یہ دیکھنے کے بعد سو نہیں پاتے ہیں اس طرح کے حالات میں ہم ہم اپنے طرف سے کیا کر سکتے ہیں جا کے تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہمارے بات کا تو وزن نہیں ہے ہمارے اتنی طاقت ہے جتنا کہ ہم طاقت کے مطابق ہم کو یہ کام کرنا ہی اس سے ہی انہیں بہت اچھا انیشیٹ کیا ہے کہ اسرائیلی پروڈکٹس کو بھائکوٹ کریں تاکہ ان کو طاقتور بنانے سے ہمارا اپنے طرف سے کمزور کرنے کا ایک کام ہو اور انجان غیر محسوس طریقے سے ہمارے گھروں میں گز گیا اسرائیل کے پروڈکٹس اس کو لشاندی کر کے یہ تمام چیزوں سے خریدنے سے ہمارے بچوں کو ماننے والوں کے طاقت بڑھ رہی ہے لہذا اس کو بند کرو اور اپنے پروڈکٹس اپنے جو انڈیا کے پروڈکٹس ہو یا کوئی اور جائے کے پروڈکٹس ہو وہ ہی استعمال کریں آلٹرنیٹ طور پر یہ بات بولنے کے لیے کیمپین شروع کے ایسا ہی ہو اور واقعی جہنا فلسطین کے اوپر ظلم بند ہو جانا چاہیے تو اس طرح جو ہے غیر انسانی طریقے سے جس طرح کے ظلم کر رہے ہیں وہ ہم بام بلاسٹ کر رہے ہیں ڈھانچہ پورا فلائٹس کا فلائٹس پورا بیلنگز گر جا رہے ہیں اس کے نیچے بچے دب جا رہے ہیں ماں بلولا تھے بیٹھی ہیں دیکھیں نجا رہا ہم سے کیسے انسانیت مر گئی کیا دنیا میں سے جو طاقت وار ہے جو ستار پہ رہے وہ آواز کیوں نہیں اٹھا ہمارا جیسے عوام کیا کر سکتے ہیں سوائے اس سے کہ ان کے پروڈکٹس بند کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسیو کیسے کیمپین میں پورا ہی تلنگانا کہ پورا عوام شامل ہو اور اپنے گھروں میں سے یہ سارے چیزیں نکال کے باہر پھے کے پھے کے تلنگانا میں چلے گا تلنگانا سے ہوتے پورا انڈیا میں چلے گا کیونکہ یہ انسانیت کا علامت ہے کہ ہم جو انہاں طاقت وار وہ جو دشمن طاقت ہے انسانی دشمن طاقت ہے اس کو کمزور کرنا اس کو ختم کرنا ہے کہ اس کے جگہ پر فلسطین کے ان بچوں کو معصوم بچوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں دعا کرتے ہوئے ہم ان کے لیے جو خیر کر سکتے ہیں کرنے کو کوشش کریں شکریہ